وائٹس اف امریکہ واشنگٹن سے عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں عائشہ کنزین کیتولک چرچ کے رہنما پوپ فرانسس نے آج پہلی دفعہ پادریوں کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا شکار بننے والوں سے ملاقات کی معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ مستقبل میں ایسے رویے کو برداشت نہیں کیا جائے گا کیتولک چرچ پر الزامات ہیں کہ وہ کئی دہائیوں تک بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا رہا ہے اسرائیل کی فضائیہ نے غزہ سے کیے گئے راکٹ حملوں کے جواب میں غزہ پر کئی حملے کیے جس سے نو فلسطینی حلاق ہو گئے ہیں امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ غیر ملکی ہوائی اڈوں سے امریکہ آنے والی پروازوں کے لیے سیکیورٹی سخت کر رہے ہیں اور اب سیل فونز لیپ ٹاپس اور دیگر الیکٹرونک آلات کو آن کر کے دکھانا پڑے گا اور جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے ملک کی خفیہ ایجنسی میں امریکی ڈبل ایجنٹ کی موجودگی کی خبروں پر تشفیش ظاہر کی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ خبر سچ ہے تو امریکہ نے ایک حلیف ملک کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے یہ تھی عالمی خبریں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے